زمانہ طالب علمی میں آپ تکلیری مقابلوں میں حسابی لیتی تھی نیٹ بال ریسنگ گیمز بھی کھیلا کرتی تھی لڑکیاں تو اس عمر میں بڑے خواب دیکھتی ہیں آپ کے کیا خواب تھے ان دنوں سپورٹس ہمارا یہ ہوتا تھا کبھی ریس کر دی کبھی ہم مری میں پڑھتے تھے تو نیٹ بال کھیل لیا تھوڑا بہت جو کمپلسری گیمز ہوتی تھی بہت ایسا ہمارا یہ ہوتا تھا تو اس کا یہ نتیجہ ہوا جیسے سپورٹس میں میری بہین تھی وہ ٹینس پلیئر بھی تھی سویمر بھی بہت اچھی تھی بہت میں ایسا ہوتا تھا کم عمری میں شادی ہوئی پھر ساڑھے سترہ برس کی عمر میں پہلی اولاد گود میں آگئی شادی گھریلو ذمہ داریاں اور پھر بطور ماں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا دیکھیں جی وہ زمانہ ایسا تھا اگر آپ کی شادی کم عمر میں ہوتی تھی تو کوئی اتنے چیلنجز نہیں ہوتے تھے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا دادی ہوتی تھی نانی ہوتی تھی کزنز ہوتے تھے ہم سب تو وہ مل جل کے ہم بچے پل بھی جاتے تھے اور ہم بھی کھیلتے کھوٹتے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا رسپونسبلیٹیز ہیں آپ کے سسرال کا محول اببا کے گھر جیسا تھا البتہ شوہر نئے خیالات کے عامل تھے کب لگا کہ اپنے خواب پورے کر سکتی ہیں شروع سے میرا جو سسر تھا وہ بھی بہت اچھا نہایت اچھے انسان اور میری جو ساس تھی وہ بھی نہایت اچھا میری پپی بھی تھی اور وہ بھی بہت کھلے ذہن کی تھی میرے کامن بھی میرا سسرال تھا انہوں نے مجھے بہت سپورٹ دیا بلکہ میرے اپنے والد جو تھے وہ بہت سخت تھے سختی مجھے سسرال سے نہیں ملی سختی مجھے اپنے ماں باپ کے گھر سے ملی آپ کو آرٹ میں بھی دلچسپی ہے سکول کے سٹیج ڈراموں میں بھی حصہ لیتی تھی اب بھی تھیٹر پلے وغیرہ دیکھنے کا شوق ہے بہت شوق ہے پلے دیکھنے کا بہت شوق ہے اور پہلے تو ہم لاہور میں بھی بہت پلے دیکھتے تھے اب کام کر دیا اپنی مصروف زندگی کی وجہ سے جب میں باہر کے ملک میں جاتی ہوں تو میں پہلے پتا کرتی ہوں کون سا پلے لگا ہوا ہے کون سا پلے بہت اچھا جار ہے اس کی سکورز کتنے اچھے ہیں تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ تین دو تین چار جتنا میں دیکھ سکتی ہوں میں جاؤں اور دیکھ کے آؤں ٹی وی ڈرامے بھی دیکھتی ہیں ٹی وی ڈرامے دیکھتی ہوں مگر اتنے زیادہ نہیں میں زیادہ فلمیں دیکھنا پسند کرتی ہوں تاکہ وہ ایک ہی دفعہ فلم اور ان کے تو پھر وہتے ہیں چلتے ایک کے بعد دوسرا پھر دوسرے ہفتے تو وہ کام لمبا ہو جاتا ہے تو پھر میں نہیں پسند کرتی ہوں تو پھر میں کوشش کرتی ہوں پھر میں کوشش کرتی ہوں آپ کو ہی سٹوریکل فلم پسند ہے؟ بلکل کوئی سبسٹنس ہو کوئی سٹوریکل ہو بلکل فریولیس فلم ہے مجھے نہیں پسند آپ کی فیوریٹ فلم اور ایکٹرز کون سے ہیں؟ اگر آپ میرے سے پوچھے تو میرا جو ہندوستان پاکستان ابھی جب میں پیدا ہوئی تھی تو ایک ہی تب تو تھا اور مجھے بہت پسند تھے دلیب کمار اور اگر مووی سٹارز دیکھے جائیں تو بہت مجھے یہاں کی بھی بہت مووی سٹارز پسند تھی اور گانے والوں سے مجھے وہ تھی نور جہان بہت پسند تھی اقبال بانو بہت پسند تھی اور فریدہ خانم بہت پسند تھی تو مجھے مدوبالہ بہت پسند تھی اور شبلم ہماری جو اس پاکستان میں چلی گئی پھر تو شبلم بہت مجھے پسند تھی اتا اللہ کے بارے میں کیا کہیں گے اتا اللہ میرا چھوٹا بھائی ہے کزن ہے اور جس کو کہتے ہیں بہت اچھا گاتی ہیں فوک آرٹسٹ ہے عوام کے دل میں وہ بستا ہے اور لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور میں بھی بہت پسند کرتی ہوں اس کا اخلاق بہت اچھا ہے اس کا ہمبل پرسن تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عزت عطا فرمائی ہے اتا اللہ عیسیٰ خیلوی تو آپ کے عیسیٰ خیل سے ہیں بلکل ان کی وابستگی دوسری پارٹی سے ہے پھر بھی آپ ان کے گانے پسند کرتی ہیں دیکھیں پارٹی سیاست علیدہ ہے رشتہ داری یا ایک دوسرے کے ساتھ برادری یا قزن ہونا وہ اور بات ہے ہم اپنے خوشی غمی کبھی نہیں چھوڑی اس پہ تو ضرور جاتے ہیں ویسے بھی ہم روز تو کہاں ملتے ہیں ان کو وہ خود اتنے مصروف آدمی ہیں کہ ہم ان سے نہیں مل پاتے ہیں اتا اللہ کا کوئی گانا جو آپ کو بہت پسند ہو تھیروز کا ایک بہت مشہور گانا تھا ہاں کمیز تیری کالی اور تھر ریم جھم ایسے کر کے کچھ وہ گاتے تھے اب بھول گئی ان کی گانے مگر ان کی دو تین گانے بہت سب اچھے گاتے ہیں مگر سرائکی میں جب گاتے ہیں جب اردو میں گاتے ہیں وہ مجھے نہیں پسند ان کو مجھے سرائکی کی گانے پسند ہے جو اپنے زبان میں گاتے ہیں مگر جب اردو میں گاتے ہیں تو وہ پھر مجھے وہ لگتا ہے کہ جیسے وہ ان کا نیچرل نہیں ہے وہ ہیس ٹرائنگ ٹو سنگ فور پیپل بات نوٹ فرم اس ہاتھ سنے آپ کو کوکنگ نہیں آتی نہیں آتی کبھی میاں نے نہیں کہا کہ اپنے ہاتھ سے کچھ بنا کر کنا ہے جب پریکٹرس کرتے تھے کوئی چیز تو بہت اچھی بن جاتی تھی اور جس دن کوئی میں مان آتا تھا پکانا ہوتا تو خراب ہو جاتی تھی تو کبھی اچھی کبھی خراب اگر ایسے نہیں یہ کہ بلکل کوکنگ نہیں آتی بات ام نوٹ ایکسپرٹ ان کوکنگ دیسی کھانا بنا لیتی ہوں اور شوق نہیں ہے کوکنگ کا کوکنگ میں جاؤ تو مجھے مطلب ایک ہوتا ہے نا شوق میری والدہ کو بہت شوق تھا تو مجھے نہ کھانے کا اتنا شوق نہ پکانے کا سیاست سے فرصت ملے تو وقت کیسے گزارتی ہیں سیاست سے جب فرصت ملے تو میرے بچے تو یہاں رہتے نہیں ہیں وہ باہر کے ملک میں رہتے ہیں تو انسان بچوں کے ساتھ سب سے بہتر وقت اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کیونکہ یہاں ہے نہیں تو پھر گارڈنگ ہو گئی کوئی گانے سن لیے کوئی میوزک سن لیا کچھ اللہ آپ کو خوش رکھے کوئی اپنے گھر کے کاموں میں اپنی فارمنگ میں اور اپنے جو گھر کو سنبھالنے میں اس طرح میں وقت گزر جاتا ہے آپ کو گھوڑوں کا شوق ہے ابھی خود بھی گھڑ سواری کی کبھی نہیں کی گھڑ سواری سوائے مری کی گھڑوں کا چلتی تھی جو بہت ہی شریف گھوڑے ہوتے تھے وہ بھی بچپن میں ہمارا ایک سیکمنٹ ہے ریپیڈ فائر ایک بہت سواری مریم نواز شریف حمدہ شہباز شریف خوج آسف خوج آسف ایک بہت سواری بہت سواری فواد چودری ایک بہت سواری آسف علی زرداری ایک بہت سواری چودری شجاعت مریم مورنگ دیب مریم مورنگ دیب مریم مورنگ دیب مریم مورنگ دیب ان لوگوں کو کوئی مشورہ دیں اتا اللہ عیسیٰ خیلوی اتا اللہ اللہ اس کو اور عزت دے مگر اللہ ایسی عزت دے کہ وہ ملک کی خدمت کریں یہ پارٹی بازیاں چھوڑ دیں ذرتاج گل ان کو میں جانتی نہیں ہوں اتنا اچھا مشورہ میں ان کو کیا دے سکتی وہ مجھے مشورہ دیں بلاول بھٹا درداری وقت کے ساتھ ساتھ ہی پروف تو بی ای ویری گوڈ لیڈر اور مشورہ یہ ہی کہوں گی جس طرح وہ جا رہے ہیں اچھا جا رہے ہیں فردوس آشک آوان ان کا میں کچھ نہیں کہنا چاہتی شفقت محمود ان کو میں اتنا جانتی نہیں ہوں مگر پہلے وہ نون کے ساتھ تھے اب ادھر ہو گئے تو مجھے سمجھ نہیں لگتی شاہ محمود قریشی شاہ محمود قریشی اچھے فورن منسٹر ہیں میں یہ نہیں ان کے ہمارے بہت ذاتی تعلقات ہیں ان کی والدہ کے ساتھ والد کے ساتھ میں ان کو کیا مشورہ دوں فورن فیض میں وہ ہے ان کو ہنارے باری کار مشورہ دے میں نہیں دے سکتی چوز وان اسمان بوزدار یا چودری پرویزل آئی میان نواز شریف یا مریم نواز شریف دیکھیں دونوں مریم نواز شریف سارے ایک ہیں میرے لئے میان شہباز شریف یا حمزہ شہباز شریف دونوں ایک یہ تو ایک ہی چیز ہے عیسیٰ خیل یا شاہ پور عیسیٰ خیل میں رہتی ہوں دونوں آپ مرے سے وہ چیز پوچھتے جو دونوں میرے دل کو پساند جاتی عمرہ یا پرائم نیسٹر ہاؤس ان کے لئے تو میں کہوں گی پرائم نیسٹر ہاؤس بہتر ہے ان کے لئے مفاہمت یا مضاہمت سیاست میں آپ بیلنس چلے بیلنس کر کے چلے یہ ایکسٹریم یا وہ ایکسٹریم دونوں نہیں ٹھیک سالک حسین یا مونہ سلائی وزیراعظم نواز شریف یا وزیراعظم شہباز شریف اچھا وہ لیڈر ہیں بہت بڑے لیڈر ہیں انہیں کی وجہ سے شہباز شریف پرائم نیسٹر ہیں بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ سارا دن گزارا بہت اچھا لگا بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا بہت اچھی یادیں لے کے جائے مگر بیش میں آپ تھوڑا مزاک کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ چھڑا چھاڑی کرتے ہیں مہربانی آپ کا شکریہ آپ لہور سے آئے موسیقی موسیقی